میں اس وقت جعوید رانہ صاحب کے گھر پر ہوں آج مینڈر میں ایک بڑی ریلی ہوئی جس میں آنریبل میور پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی اور عمر عبداللہ تشریف لائے تھے اور اس ریلی سے جعوید رانہ صاحب نے ایک میسی دینے کی بھی کوشش یقینا کی ہوگی ریلی کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے رانہ صاحب آج جو آپ کی ریلی یہاں پر رہی ہے بہت کامیاب ریلی رہی اور ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے جس طرف بھی نگاہ اٹھا رہے تھے وہاں لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے تو باقی تمام چیزیں تو اپنی جگہ ریلی سے جو طاقت آپ دکھانا چاہتے تھے اپنی عوام کی اپنے لوگوں کی اپنے ووٹرز کی وہ میسیج پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو پہلے سے ہی کنفیڈنس ہے اپنی طاقت پہ کیونکہ نیشنل کانفرز یہاں مضبوط ہے اور ریلی جو ہے جو ہم جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے اس کے بعد شو آف سنٹرنٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ آج تھی ہماری ڈیٹ ہمیں اس کی پرمیشن تھی آج ہم نے آج اپنی ریلی کی ہے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ریلی تھی اور میں سمیتا ہوں کہ اس سے پیدا جتنی ریلیز ہماری ہوئی ہیں پولیٹیکل ریلیز وہ تو ریکارڈ بیٹ ریلی ہوا کرتی تھی ہماری اور آج میں کہوں گا کہ وہ سب سے بڑی ریلی تھی میرے اس پولیٹیکل کریئر میں آج کی ریلی کا جو اگر تجزیہ کیا جائے تو باقی ریلیز سے یہ بہت بڑی ریلی تھی خران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم صبح تک بھی یہ سن رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میعالطاف صاحب یہاں تشریف نہ لائیں لیکن میعالطاف صاحب یہاں پر پہنچے اور انہوں نے تقریر بھی کی تو یہ کہ میعالطاف صاحب یہاں پر نہیں آ رہے ہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں اپوزیشن کو پیش آتی ہے کیونکہ میعالطاف اسی جماعت سے ہیں اسی جماعت کے آدمی کے کمپین کے لیے تو ان کو آنا ہی ہے اور وہ یہاں سے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں لیکن صبح تک یہ خبر گردش کرتی رہی کہ میعالطاف صاحب یہاں نہیں آ رہے ہیں دیکھئے وہ شاید ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ میعالطاف صاحب میبر پارلیمنٹ ہیں اور اسی کنسینسی سے میبر پارلیمنٹ ہے پونس براجوری آنر تناغ سے اور نیشنل کانفرنس کے وہ ایم ارکن ہیں سینئر لیڈر ہیں نیشنل کانفرنس سے یہ سب کچھ اور یہ ریلی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کی ریلی تھی اس میں تو انہوں نے دو طرح سے انہوں نے آنا تھا ایک تو ان کا جو یہاں میبر پارلیمنٹ ہیں وہ اس سیریو کو ریپزنٹ کرتے ہیں ایسی میبر پارلیمنٹ اور دوسرا نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں اور تیسرا یہاں کے لوگوں کو ان کے ساتھ ایک اٹیجمنٹ بھی ہے تعلق بھی ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مدر نظر رکھتے ہوئے میعال صاحب کو تو یہاں آنا ہی تھا اب جو باتیں لوگ کرتے ہیں ان کا تو پروپاگنڈا اور جھوٹ عمر صاحب نے سٹیج پہ بھی کہہ دیا کہ وہ وہ تو صرف جوٹ جو ہے ان کی کنسیجنسی ہے جیسے میری منڈر کنسیجنسی ہے ان لوگوں کی جوٹ کنسیجنسی ہے وہ تو جوٹ ہی تو بولنا ان کا کام ہے پروپاگنڈا کرنا جوٹ ہی باتیں کرنا یہ سب چیزیں تو میں کہوں گا کہ اس میں کوئی کوئی اس میں تک نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب ان کا کیا تعلق ہے نیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم ہے نیشنل کانفرنس کی لیڈریشپ آ رہی ہے تو اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ کل ہومنیسٹر نہیں آ رہے ہیں جی بی جی پی والے ایسے ہی کر رہے ہیں یا پرسوں کو ہم یہ کہیں گے کہ پی ڈی پی کی یہاں صدر نہیں آ رہی ہے تو وہ ہمارے لئے ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ اہمکانہ بات ہے ناکدانہ بات ہے جو حرکت ایسے لوگ کرتے ہیں ان کا جو جھوٹ پہ مبنی اور ان کا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جھوٹ سی کنسٹیونسی ہے ان کی اور یہ اہمکانہ حرکت کرتے ہیں ایسے لوگ رانس صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ عمر عبداللہ نے آج سٹیج سے کہا ایک طرف آپ کا منیفیسٹو ہے جس میں آپ ریزرویشن کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں اور خدشات خاص طور سے خطہ پیر پنجال کو یہ بھی کہ اگر سرکار الائنس کی آتی ہے یا نیشنل کانفرنس کی آتی ہے کہ ریزرویشن کے اوپر کوئی گوھر و خوز کیا جائے گا لیکن عمر عبداللہ نے آج صاف کہا کہ آپ کو یہ ڈرائے جائے گا دھمکایا جائے گا کہ ریزرویشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی ہم ریزرویشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے والے ہیں تو یہ جو عمر عبداللہ صاحب نے کہا اور جو آپ نے منیفیسٹو میں لکھا تو جب منیفیسٹو میں چیزیں دکھی گئیں کیا قطعہ پیر پنجال کے آپ لوگوں سے کنظر نہیں کی گئی تھی تیکھئے بات یہ ہے کہ ریزرویشن میں چھیڑ چھاڑ تو یہ سٹے سبجیکٹ ہے ہی نہیں ہے ہمارا یہ سنٹر سٹیٹ ریلیشن میں کچھ چیزیں آتی ہیں تو یہ تو جوڑکشن ہی سنٹر کا ہے کس کو ریزرویشن دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے لیکن لوکل لیول پہ جو یہاں کٹیگریز ہیں اب جیسے او بی سی کی کٹیگریز ہیں اس میں بہت سے جو کمیونٹیز ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں جیسے یہاں ہمارے بونکر ہیں جن کو ہم قصب دار برادری ہیں جو ہماری ایسے بہت سے کمیونٹیز ہیں جو بیسیکلی او بی سی زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ریزرویشن چھینیں گے نہیں سرکار آئی گی کہ مزید اور لوگوں کو ریزرویشن دی جائے گی دینے کا ایک سکوپ رہتا ہے اور ہم نے جمعہ کشمی نیشنل کارلوس نے ہمیشہ برادری کی بات کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو جن پاکٹس میں جو کمیونٹیز جو سب کمیونٹیز اس میں ڈیزرو کرتی ہیں ان کے لیے ہمارا الیکشن منصور میں یہ ہے کہ جہاں جیسے میں نے بنایا نا بونکر کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو مغل کلواتے ہیں ہمارے میئے شیراز ادری صاحب ہیں جو منکر کمیونٹیز کے لیڈر بھی ہیں بڑے لیڈر ہیں تو اب وہ اس او بی سی بھی نہیں ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے یہ اس برادری کی یہاں پانچ سات داس ہزار کے قریب ووٹ ہے ان کا میڈر میں کافی بڑی آبادی ہے اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ آپ کیا کریں گے یہاں تو صرف اگر ریزوریشن کسی کمیونٹی کو مل گئی ہے تو وہ سٹاپ کر دیں یہاں وہ تو مسئلہ بلتا نہیں یہ تو کمیونٹی یہ کنٹینیو پروسس ہے یہ چلتا رہتا ہے رانہ صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا آج آپ نے تقریر کی تھوڑا آپ ایموشنل بھی ہوئے کچھ لوگوں کو یاد کیا جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں مسعود صاحب کو آپ اس الیکشن میں کتنا میس کرتے ہیں جتنا آپ کرتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ہی کرتا ہوں گا میں کیونکہ مسعود صاحب کو کون آدمی ہے جو میس نہیں کرتا ہے ہر آدمی میس کرتا ہے طلب نحیم اکتر صاحب کا جو ہمارے پی ڈی پی کے لیڈر ہیں یا ہمارے دوسرے کشمیٹ کے ساتھی ہیں یا دلی میں جو ان کا فرینڈ سرکر رہا ہے جو جمعوں میں آتے جاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب جمعوں میں آنے کا دل نہیں ہے کہتا ہے اب وہاں کوئی ہمیں ملنے والا نہیں ہے تو ان کو تو مس کرتے ہیں میں تو کروں گا ہی رانو صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا بس آخر میں کہ ہم اس سے پہلے مقابلہ سمجھ رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس الائنس اور پی ڈی پی کے بیچ میں مقابلہ ہوگا پھر پی ڈی پی میں درار ہوتی ہے اور پی ڈی پی کے ایڈو گیٹ معروف صاحب آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں پھر مقابلہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نیشنل کانفرنس میں ہوگا آج کی ریلی کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں مقابلے میں کون ہے یہ آپ بتاتے تو بہتر رہتا یہاں بسیکلی یہ پورا نیشنل کانفرنس ہے یہاں کوئی مقابلہ کسی ہے کوئی جماعتی ہاں مقابلہ ہمارا نہیں انشاءاللہ کر پائے گی یہاں کا گجر پہڑی ہندو مسلمان سب ایک پلیٹ فان پہ آ چکے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے مامود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اب کوشش کر رہے ہیں یہاں جو سرکاری جماعتیں ہیں جیسے انہوں نے ہمارا جلسہ فیل کرنے کی کوشش کیا کتنا ٹریفک تھا کتنا حجوم تھا مس منیجمنٹ تھی وہ مجھے سٹیٹ سے کہنا پڑا کہ یہ لوکل ایڈمسٹیشن یہاں ہے کہیں مجھے دکھتی نہیں ہے چھوٹی پہ تو نہیں چلے گئے یہ لوگ اگر چھوٹی پہ نہیں گئے ہیں تو واپس آئیں پلیس آپ دیکھئے نہیں پہلی بار میں نے دیکھا ہے اتنا بڑا تیس چالیس ہزار کا جلوس آ رہا ہے ریلیز آ رہی ہے اور پرمیشن لیے ہیں ہم نے باقعہ داد تستور کے مطابق ٹریفک ہے اوپر کی نیچے جا رہی ہے حالانکہ یہاں سے ڈیوٹ کر سکتی ہے ٹریفک مجھے لگتا کہاں ان کی وہ ٹریفک پولیس کہاں تھی لوکل پولیس کہاں ہے تو ہماری گاڑیاں بھی آ رہی ہیں حالانکہ ہمارے والنٹیر کام کر رہے تھے پولیس والے جو ٹریفک والے تھے ان کو بھی ساتھ میں رہنا چاہیے تھا ان کو بتایا گیا تھا بس منیجمنٹ تھی پوری اور کوشش تو کر رہے ہیں یہ ہر روز دوسرے دن ان کا چاپ رہا آتا ہے وہ لیکن یہاں بی جے پی اور کوئی دوسری تنظیم یہاں ہے نہیں ہے یہاں سب لوگ یہ ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارن پر اگٹھے ہو گئے ہیں اور یہاں کا گجر پہاڑی جاٹ سید او بی سی سب لوگ جو ہیں ہندو مسلمان ان کی ہمیں حمایت اصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نامینیشن والے دن آپ نے دیکھا ہوگا اتنا ہی جمعے گفیر تھا جس سے نامینیشن ہم نے ایک پیپرز کی ہے تو یہ لوگ خود آ رہے ہیں خود گاڑیاں کر رہے ہیں خود دھوڑ رہے ہیں خود ہمیں بلا رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو رات کو یہاں دو دو تین تین پہجے تک لوگ آتے رہتے ہیں لائف پروگرام آئے کل چلتے ہیں تو دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار آدمی ہر روز آتا ہے اور میرا یہ مانا جاتا تھا آپ نے سرکل میں کہ ان کی ریکنیشن بہت ہے کہ میں آر آدمی کا نام جانتا ہوں اس کا پتہ جانتا ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ میں اسی پرسن لوگوں کو میں بھی نہیں جانتا تھا کہاں سے آ رہے ہیں طلب ایک ایک سلاب لوگوں کا خدا کے فضل سے چل رہا ہے اور لوگوں نے کبھی نیشنل کانفرنس کو ووٹ نہیں دیا آپ کے بار وہ بھی دے رہے ہیں نیشنل کانفرنس نے مینڈر میں آج ایک کامیاب ریلی کی ہے اور یہ پچیس تاریخ کو آپ ووٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد اتنی بڑی ریلی ظاہر ہے نیشنل کانفرنس نہیں کرے گی یہ بڑی ریلی مینڈر میں نیشنل کانفرنس نے آج کی ہے جس میں عمر عبداللہ بھی تھے آنڈیبل ممبر پارلیمنٹ میاں آلطاف بھی تھے جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بڑی تعداد ووٹ میں کتنی کنورٹ ہوتی ہے اور اگر یہ ووٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو نیشنل کانفرنس یقیناً ایک بڑی طاقت بن کر مینڈر میں ابرے گی رانا صاحب بہت شکریہ